اگر اب میں پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی بات کرلوں تھوڑی سی تو ابھی تک we are waiting for the elections میرا خیال سے 20 جون کو جو ہے وہ جو extension مانگی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے سر دو نام آج جو ہے خبر بہت تیزی سے float کی کہ جی سیٹھی صاحب نے ملاقات کی اور سیٹھی صاحب کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی کہ ایک نومنی تو وہ ہیں سر دوسرا نام کیا ہے نومنی کا میں آپ کو عرض کر دوں جب یہ گورنمنٹ فارم ہوئی تھی پی ڈی ایم کی جن جن کے پاس جانسی منسٹریز ہیں وہ تو ان منسٹریز میں ان کے بندے لگیں گے بالکل تو یہ منسٹری پیپل پارٹی کے پاس ہے تو لہٰذا ادھر پاکستان کے بورٹ کا چیئرمن پیپل پارٹی کا ہی بندہ ہوگا یعنی ہم زکا صاحب کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں زکا شرف صاحب کو بالکل جی انشاءاللہ سو اب مطلب یہ کہ ہم elections کا انتظار کریں اور جو دو نومنیز ایک نجم سیٹھی صاحب کا تو نام آ گیا یعنی جو دوسرے نومنیٹڈ پرسن ہوں گے that would be زکا شرف صاحب جی بالکل ٹھیک ہے جی سو پاکستان کرکٹ ووٹ کا جی لیکن elections میں بھی elections میں بھی جو بھی elections نے کروائے ہیں regions کے ادھر سے مجھے کافی complaints ملی ہیں کہ ان کے ساتھ free and fair election نہیں ہوئے اگر سیٹھی صاحب خود اگر سیٹھی صاحب خود آنا چاہ رہے ہیں it is a conflict of interest جی he is heading the management committee جی لیکن سر ہمارے اپنے معاملات جب اتنے exactly ہمارے اپنے معاملات جب اتنے conflict of interest بلکل بلکل conflict of interest تو ہوگا اور جہاں آپ جہاں بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد ریجن کا ابھی بہت بڑا مسئلہ آیا وہا ہے اسلام آباد ریجن کے جو آم کلابز اور اس ریجن کو جو اس کے elections ہیں ان elections پہ بہت ایشو ہے سر بلکل اس پہ بھی ایشو ہے کیونکہ اسلام آباد ریجن سے میرے خیال سے جو الیکٹ ہوئے شاکیل شیخ صاحب ہیں جی وہ خود management committee کا حصہ ہے جی ابھی it's a call for interest جو management company ہے جس کا کام یہ تھا کہ آپ نے election کرانے وہ خود ہی election لڑکے خود ہی بن رہے ہیں ہاں تو پھر nominees میں بھی نام نہیں آئے گا سیٹی صاحب کا جو دو nominations patron in chief دیتے ہیں یعنی the prime minister of Pakistan would name two nominees اور اس پہ پھر election ہوں گے تو کیا nominees میں بھی ہم سیٹی صاحب کا نام نہیں دیکھیں گے آتے ہوئے میں نے جیسی آپ کو پہلے عرض کیا it is a conflict of interest جی میں نے آپ کو عرض کر دیے پھر آپ ابھی سمجھ جائے ان کا نام آنا چاہیے سیٹی صاحب کا کہ نہیں آنا چاہیے because he is heading that management committee جی سر اس topic پہ آخری سوال کرتے ہیں پھر ہم ہاکی کی طرف move کریں گے لیکن دیکھیں یہ جو لوگ ابھی ہیں they have to decide the future cricket for Pakistan recent future cricket for Pakistan کے Asia cup کو کیسے manage کرنا ہے world cup میں جانا ہی نہیں جانا ہے so آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا concerning ہے کہ جو لوگ خود tentative ہیں in terms of continuing their position are going to decide as to what is going to happen I beg your pardon I can't hear you properly can you repeat the question please ہاں ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اگر تو آپ کے جو لوگ ہیں جو pcb ابھی run کر رہے ہیں وہ خود tentative ہیں in terms of اپنی position کو لے کے اور وہ decide کریں گے کہ Asia cup میں ہمارا کیا stance ہوگا eventually ہم hybrid model کی بات کر رہے ہیں پھر آیا ہم world cup میں جائیں گے نہیں جائیں گے ابھی جو series ہونی ہے so آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ concerning ہے آجی بالکل concerning تو ہے لیکن ان کو میں نے جیسی آپ کو عرض کیا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ 10 جون سے پہلے پہلے اپنے elections آپ hold کر آ لیں ان کو تقریباً چار مہین ہی ہو گیا ابھی تک چار مہینوں میں یہ elections ہی بھی تک پورے نہیں کر رہا ہے پہ regions کے 10 جون is a cut off date 20 جون کو ان کا جو ہے جو time تھا وہ ختم ہو رہا ہے جی ان کو جو extension دے گی تھی دو مینے کی 20 جون is the last date and اس کے بعد ہم summary move نہیں کریں گے extension کیجئے سر ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان intricate کے حوالے سے ہی کہ ہم دیکھتے ہیں management بدلتی ہے government بدلتی ہے management بدلتی اور پورا regional system بدل جاتا ہے ابھی ہم انڈیا کے board کی بات کر رہے تھے کہ وہ کیونکہ اتنے سالوں سے consistent رہے ہیں ہم سالہ سال سے رنجی trophy ہوتی بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مگر جو ہمارا domestic system ہے وہ کبھی departmental ہو جاتا ہے کبھی ریجنل ہو جاتا ہے کبھی department region آپس میں کھیلتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک اب uniform policy آنی چاہیے کہ چاہے شکلیں بدلتی جائے management کی ایک ہی domestic setup قائم کر دینا چاہیے آپ نے بالکل صحیح بجاہ فرما ہے میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ جو بھی بیسے گورنمنٹ چینج ہو یا جو بھی اگر management چینج ہو policy should remain same جی بلکل صحیح تھوڑا سا ہاکی کی طرف focus کرتے ہیں ہمارے ابھی junior players جو ہیں وہ hockey میں silver medal لے کے آئے ہیں لیکن جب وہ Pakistan واپس ہیں تو ان سے جو allowances کا commitment تھا وہ پورا نہیں ہوا ان کے ساتھ دیگر اور معاملہ جس طرح وہ اے ایرپورٹ سے واپس آئے ہیں وہ بھی ایک دیکھ کے کافی رنج ہوتا ہے کہ ہمارے players کے ساتھ ہم junior players کے ساتھ جو Pakistan کو represent کر رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بہیوئر کرتے ہیں سو کیا دیکھتے ہیں یہ سب کیوں ایسے ہو رہا ہے دیکھیں جی پہلے تو بات ہے کہ جب کہے تھے کھیلنے کے لیے میں نے کو and they perform very well junior team perform very well اصل میں problem جا رہے ہیں آپ کو جیسے پتہ ہے ہمیں خود کو funds کا issue ہو رہے ہیں ہم پہ government نے ہماری منسٹری کے budget کی اوپر 41% slash لگا دیئے تو ہمارے لیے funds generate کرنا بہت problem ہو رہے ہیں ہمارے پاس تو آپ کو ہمارا third quarter تھا اس پہ بھی ہم پہ cut لگایا ان لوگوں نے تو ہمارے لیے funds کی difficulty ہو رہی ہے انشاءاللہ جو ان کو جو بھی ہیں جیسی ہمارے funds بھی ہمیں ملیں گے تو ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ یہ پلیئرز کے لیے تھوڑا سا encouraging ہوگا کہ جب اگر funds آتے ہیں تو دیل بھی paid something بالکل بٹ کچھ اندازہ ہے ہم کوئی time frame کی بات سکتے ہیں کہ کب تک آئیں گے سر انشاءاللہ جلدی جیسی آئیں گے جی پہلے جیسی ہمیں فنڈز ملیں گے پہلے ہمیں جونئر ہوکی پلیئرز کو ان کے آف ساوزائی کے لیے ان کو ان کے جو ڈیلی ارناؤنس ہوگا اب وہ انشاءاللہ ان کو ہم pay کر دیں گے انشاءاللہ گریٹ کیونکہ سر obviously جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں ہوکی جو ہے وہ بلکل مرتی جا رہی تھی اور پھر اس کے بعد یہ لڑکے پھر ہمارے سامنے آکے کھڑے ہوئے کرکٹرز یوزویل ہی بننا چاہتے ہیں جو پلیئرز ہیں اب وہ پلیئرز جب ہوکی چوز کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جونئر لیول پہ یہ ہی ہو رہا ہے تو سینئر لیول تک تو آتے آتے وہ کتنے دل برداشتہ ہو جائیں گے نہیں جی سینئر لیول کے بھی ٹیم ہماری گئی تھی ساؤت آفریہ گئی تھی اس وقت ہمارے پاس فنڈز اویلیبل تھے اپنے آپ کو دوسری ملکوں سے بھی کمپیر کرتے ہوں گے اگر آپ اپنے پڑوسی ملکوں دیکھیں انڈیا نے گولڈ میڈل جیتنے پہ ہر پلئر کو تین لاکھ انڈین روپیز انڈاؤنس کی ہے اب ہمارے پلئرز آیا سیلور میڈل جیت کے آئے ہیں گیون دہ لیمیٹیڈ ریسورسز جو ہمارے پلئرز کے پاس ہیں وہ سیلور میڈل جیتے ہیں تو اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ان کے لیے بھی انڈاؤنس ہونا چاہیے تھا ان ٹرمز اف مونیٹری ریوارڈ فور وننگ دہ سیلور میڈل اگر ان کو موٹیویٹڈ رکھیں گے تو وہ سینئر ہاکی کی طرف جائیں گے اور اپنے ملک کو اسی طرح اچھے طریقے سے ریپریزینٹ کریں گے نہیں آپ نے بلکل دوست سر بھائی جی بلکل اس کو سپورٹ کرتا آپ کے بات کو ان کو بلکل مونیٹری جو ہے ان کو ایڈ دینی چاہیے اور انشاءاللہ جیسی میں نے آپ کو جو عرض کی ہے جیسی ہماری فنڈز ایویلیبیٹی ہو جائے گی ان کے جو ایناونس رہتے ہیں وہ بھی ان کو انشاءاللہ مل جائیں گے اور میں کوشش کروں گا اگر ہمارے پاس زیادہ گرانٹ میں فنڈز آ گئے تو ہم ان کو وہ بھی دیں گے مونیٹری وہ بھی دیں گے ان کو جو ہوگا بینیفیٹس وہ بھی دیں گے انشاءاللہ اچھا سر پاکستان ہاکی فیڈریشن اور کیا آئی پی سی کے بیچ میں ہے کوئی رفٹ ہے بیچ میں کیا یہ قیاس آرائیاں ہیں آپ پلیز اگر اس کو بتا دیں یہ صرف سپیکڑیائشن ہے یا کچھ کوئینا کوئی issue ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن انا پی سی کے بیچ میں پاکستان ہاکی فیڈریشن ستے ہیں آپ کی گیسٹری کے بیچ میں کوئی مسلہ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے آپ لوگ خوش نہیں ہیں کوئی کوڈینیشن issue ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اس میں جی کمیٹی بنای گئی ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہماری ہاکی جو تھے it's a national game of Pakistan بلکل but unfortunately لوگ زیادہ کرکٹ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس پیسہ زیادہ ہے فیم زیادہ ہے ہاکی گا جی ہمارا ایک کوش تھا انہوں نے میری سے میری سے پہلے ہائر کیا تھا وہ تھا ڈچ کوش تھا جی ایک من ایک من سٹیک فرید ایک من ہاں جی 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 اور پیئنگ ہم ٹین تھاؤزن ڈالرز ڈالرز ٹین تھاؤزن ڈالرز پر منت اس کو مہینے کا بھرتے تھے اور اس کا ٹرائیولنگ بھی ہمارے اوپر تھا اس کا رہنا کھانا بورڈنگ لوگز ہم اس کا لکافٹر کرتے تھے بٹ اس سے کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی جب کومن ریلز گیم میں میں خود ادھر گیا تھا ادھر بھی ہاکی ہماری جو سینئر ٹیم تھی بریترہ ہاری اور اس کی پرفارمنس تھی نہیں تو اس کا جب کانٹریکٹ ہے میرے پاس دوباری نیو کے لیے میں نے اس کی پرفارمنس تو ہے نہیں ہماری ہاکی تو بینگا کوچ ہماری ہاکی جو ہے وہ تو رادر گوئنگ اب پا اوڈ دو نیچے آتی جا رہی ہے تو اس لئے میں اسے کانٹریکٹ رنیو نہیں کروں گا اور یہی پھر مینفیٹیشن کو کہا کہ آپ کوئی اور اچھا کوش ڈھونڈے